اسلام علیکم دوستو میں ہیں ممکتو شفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں انسوائیڈ فیکس دوستو آپ نے اپنی زندگی میں بہت ساری دلچسپ اور حیرت انگیز بلڈنگز تو دیکھیں ہوں گی لیکن آج ہم آپ کو ایسی بلڈنگز دکھانے والے ہیں کہ آپ دیکھ کر ہی چونک جائیں گے انڈرگرونڈ ہوتل سے لے کر چارہ طرف گھومنے والی ماتب کو بھی سہر کروانے والے ہیں جن کو دیکھ کر آپ کبھی بیزر کرنے کا دل کر ہی سکتا ہے تو دوستو ویڈیو کو لاس ایک دیکھنا تو بنتا ہی ہے نمبر ون ریفل سٹی چونگنگ دوستو یہ بلڈنگ چینل میں باقی ہے جس کا شماعت دنیا کی انوکشی بلڈنگز میں کیا جاتا ہے اس پر اجکٹ میں ٹوٹل آٹھ ٹاورز موجود ہیں ان میں سے چار ٹاورز کوپلز میں کننکٹ کرنے کے لیے ان کے ٹاپ پر ایک سکائی بریج بنایا گیا ہے جسے کرسٹل کا نام دیا گیا ہے اور یہ سکائی بریج چین سو میٹر لمبا ہے جس میں تین ہزار گلاس پینل اور پانچ ہزار ایڈرمینئن پینل لگائے گئے ہیں یہ سکائی بریج ساڑھے بتیس میٹر چوڑا اور ساڑھے چھبیس میٹر رونچا ہے جنہیں آپ کو سوننگ پول کئی ریسٹورنٹس گیلریز اور گارڈنز بھی دیکھنے کو ملیں گے اس میں ایک ویو سیڈوی بنائی گئی ہے جہاں سے آپ پورے شہر کا نظارہ کر سکتے ہیں اس پروجیکٹ کو دو ہزار تیرہ میں شروع کیا گیا تھا اور امید ہے یہ بلڈنگ دو ہزار ویس میں مکمل تیار ہو جائے گی نمبر ٹو اگورا ٹاور پائیوان دوستو یہ بھی دنیاں کی بہت انوکھی بلڈنگ ہے جو کہ تائیوان میں بنائی گئی ہے اس بلڈنگ کو بھی دو ہزار تیرہ میں شروع کیا گیا تھا اور سبتمبر دو ہزار ستارہ میں سے کمپلیٹ کیا گیا اس کا ڈیزائن بل کھاتی سیوٹیوں جیسا ہے اور اس پوری بلڈنگ میں ہر طرف کوتے اور درخت لگائے گئے ہیں تاکہ ہوا کی لوگی کو بھی کنٹرول کیا جا سکے دوستو بیس منزل پر مشتمل یہ اگورا ٹاور دنیا کی ایک انوکھی بلڈنگ ہے جس میں تائیس سو سے زائد درخت لگائے گئے ہیں اور اگر آپ نیچرل جنگوں پر رہنا پسند کرتے ہیں تو آپ یہاں پر جا کر رہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر چالیس لگزری سنننگ پول بھی موجود ہیں اور ہر گھر کے سامنے فرو ٹریز اور ریجی ٹیپلز گارٹن بھی موجود ہیں جبکہ اس بلڈنگ کی چھت پر سولر سسٹم بھی لگا گیا ہے جو کہ سولر نرجی کو لیکٹرک نرجی میں کنورٹ کر کے دیتا ہے نمبر تھری سونگ جیان ہوتل دوستو دنیا میں ہوتلز کے لیے بڑی بڑی بلڈنگز بنائی جاتی ہیں مگر آپ چینہ کے انوٹر کو تو جانتے ہی ہیں یہ دنیا سے کچھ ایک الگی ہی کرنے کا سوچتے ہیں تو یہاں بھی انہوں نے دنیا میں الگی ہی فائیسٹار ہوتل بنا دیا یہ ہوتل زمین کے سطح سے سو میٹر نیچے ہے جس کے بیس فلاورز انڈرگراؤنڈ بنائے گئے ہیں جہاں آپ سمندری چینلوں کا نظارہ لیتے ہوئے وہاں پر جنر بھی کر سکتے ہیں یہ ہوتل چینہ کے شنگائی شہر کے پینٹیس کلومیٹر کے فاصلے پر دور ہے جس کے اٹھارہ میں سے سولہ فلاورز انڈرگراؤنڈ بنائے گئے ہیں اور اس لگزری ہوتل میں تین سو تراسی بیٹروم انڈر وارٹ رپبلک ایریاز اور گیسٹ رومز بھی بنائے گئے ہیں جنہیں سپورس انڈر بھی شامل ہیں جہاں ایک وقت میں ایک ہزار لوگ آسانی سے فسلیٹیڈ ہو سکتے ہیں اس ہوتل کی بیننے کی انتہائی خوبصورت بنائے گئی ہے جس کے ادگرد آپ کو قدرتی خوبصورتی بھی دیکھنے کو ملتی ہے اور چینہ کا یہ شنگائی ہوتل جدید دور کی ایک بہترین مثال ہے نمبر فور سینڈ سکائی پارک دوستو دنیا میں وجود سینڈ سکائی پارک کا شمار بھی دنیا کی خوبصورت بلڈنگ میں کیا جاتا ہے جسے پہلی نظر میں دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ جاتا ہے جب کراہ کے وقت اس کی خوبصورتی میں کئی گناہ بہضافہ ہو جاتا ہے باوند منظرہ سمالت میں ٹوٹل پچیس سو اکسٹ روم ہیں آٹھ بلین ڈالر سے بننے والی اس بلڈنگ میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے یعنی شوپنگ مارز، ٹھئیٹر، میوزیم، ریسٹرنٹ بغیرہ بغیرہ ان تینوں سکائی پارکوں موجود کشتی نمبر کمپلیکس بنایا گیا ہے جو کہ تین سو چالیس میٹر لمبا ہے جس میں انتالیس سو لوگوں کی کوئیسی موجود ہے اس کمپلیکس پر ایک دیر سو میٹر لمبا سویمنگ پول بھی بنا گیا ہے جس میں نہاتے ہوئے آپ پورے سنگاپور کا ویو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس سویمنگ پول کا شمار بھی دنیا کی خوبصورت سویمنگ پول میں کیا جاتا ہے تو دوستو یہ آپ کو کیسا لگا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا نمبر فائی نمبر فائی ڈائنامک ٹاور دوستو آپ نے اپنی زندگی میں بہت عجیب سی بلڈنگ دیکھیں ہوں گی لیکن دبائی میں ایک ایسی بلڈنگ بنائی جا رہی ہے جس کے بارے میں آپ سنو کر بھی حران ہو جائیں گے اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آخر یہ کیا ہونے والا ہے دوستو دبائی میں ایک ڈائنامک ٹاور بنایا جا رہا ہے جو کہ چارہ طرف گھوم سکے گا اور اس بلڈنگ کا ایک چکر ایک سو اسی منٹ میں مکمل ہو جائے گا اس ٹاور کو نائٹی پرسنٹ فیکٹری میں ہی بنایا جائے گا جسے بعد میں اس جگہ پر کھڑا کیا جائے گا چار سو بیس میٹر نوچے اور اسی فلاور پر مجبور اس ٹاور میں بڑے بڑے سولر پنن لگائے جائیں گے جو کہ سالانہ لاکھوں کلو وارڈ بجلی مہیا کریں گے کہا جا رہا ہے کہ یہ بلڈنگ بھی دو ہزار دیس میں مکمل ہو جائے گی اس میں ابھی تک وان پائنٹ ٹو بلینڈ ڈالر خرچ ہو چکے ہیں تو دوستو ان پانچ بلڈنگ میں سے آپ کو سب سے زیادہ کونسی پسند آئی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اس طرح اگر مزید ویڈے دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ فالے بلڈنگ کو ضرورت با دیں تک کہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تھانکس پر واشنگ